محمد شہاب الدین وہ نام جو لمبے وقت تک اپراد اور سیاسی دنیا میں چھایا رہا کسی فلمی کردار سے دکھنے والے محمد شہاب الدین کی کہانی بھی فلمی لگتی ہے محمد شہاب الدین نے کولج سے ہی اپراد اور راجنیتی کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا شہاب الدین پر 1986 میں پہلا کیس درچ ہوا اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی کیس درچ ہوئے نتیجہ سیوان پولیس نے حسین گنج تھانے میں محمد شہاب الدین کی ہسٹری شیٹ کھول دی شہاب الدین چھوٹی عمر میں بھی اپراد کا جانا مانا چہرہ بن گیا بدلتے وقت کے ساتھ اس کی طاقت اور بڑھی راجنیتی کے گلیاروں میں شہاب الدین کا نام 1990 میں چرچہ میں آیا تب شہاب الدین نے لالو پرساد یادو کی چھتر چھایا میں جنتہ دل کی یو آئے کائی میں قدم رکھا تھا باٹھی میں آتے ہی شہاب الدین کو اپنی طاقت اور دبنگائی کا فائدہ ملا جنتہ دل نے 1990 میں ویدھان سبھا کا ٹکٹ دیا جلچسپ یہ ہے کہ اس چناؤں میں بھی محمد شہاب الدین کو جیت ملی شہاب الدین نے 1990 میں پہلی بار ویدھان سبھا چناؤں چیتا شہاب الدین نے 1995 میں دوسری بار ویدھان سبھا چناؤں چیتا جبکہ 1996 میں لوگ سبھا چناؤں اور جیت درج کی اس دوران راجنیتی میں محمد شہاب الدین کا قد اور پد دونوں بڑھ گئے 1997 میں راشتری جنتہ دل کے گٹھن اور لالو پرساد یادو کی سرکار بن جانے سے شہاب الدین کی طاقت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی کہتے ہیں اس وقت پورے بہار میں شہاب الدین کی ٹوٹی بولتی تھی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ لالو یادو کی سرکار کو جنگل راج کی سنگیہ محمد شہاب الدین کے چلتے ہی ملی تھی شہاب الدین بھی بہار میں ایک بہت بڑا نام اپراج جگت کا رہا میرا یہ ماننا ہے کہ اب سمیہ دھیرے دھیرے پریورتت ہو رہا ہے جو پریستتیاں جو نام ان لوگوں نے کمایا وہ سنبھوتہ اب کم سے کم اتر قدیش میں آگے کسی مافیا کا نہیں ہو پائے دو ہزار ایک میں راجیوں میں سیویل لیبرٹیز کے لیے پیپلز یونین کی ایک ریپورٹ نے خلاصہ کیا تھا کہ لالو سرکار قانونی کاروائی کے دوران شہاب الدین کو سنڈکشن دے رہی تھی بتایا جاتا ہے کہ شہاب الدین فلمی انداز میں دو ہزار کے دشک تک سیوان زلے میں سمانان تر سرکار چلا رہے تھے وہ عدالت کی طرح لوگوں کیلئے فیصلے کیا کرتے تھے سیوان میں زمین ویبادو کا نکٹارہ زلے کے ڈاکٹروں کی فیس سب کچھ شہاب الدین کے انصار تیہ ہوتی تھی لیکن یہ سب زیادہ دن تک نہیں چلا دو ہزار چار کے لوگ سبہ چناؤں کے دوران پولیس نے شہاب الدین کو گرفتار کیا معاملہ انیس سو نینیانوے میں ایک وام پنتھی نیتہ کے اپھرن اور سندگ دہتیا کا تھا محمد شہاب الدین کے اور زیادہ برے دن سال دو ہزار پانچ میں بیہار میں ستہ بدلنے کے ساتھ آئے دو ہزار پانچ میں بی جے پی اور جی ڈی او کی سرکار بنی تب شہاب الدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا گرفتاری سے پہلے سیوان میں ایک پولیس چھاپی کے دوران شہاب الدین کے گھر سے عوید آدھونک ہتھیار برامد ہوئے تھے اس حملے میں کوٹ نے محمد شہاب الدین کو عمر قید کی سزا سنائی مائی دو ہزار اکیس میں جیل کے اندر کورونا سنکرمن ہونے سے محمد شہاب الدین کی موت ہو گئی